مشکار دوستوں فری آن لائن بیکنگ کلاس میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور میں ہوں مینہ جین آج ہم بنا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ماربل کےک سپنج تو چلی آئیے ریسی پی کی شروعات کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کڑاہی کو پری ہٹ کرنے کے لئے رکھا ہے اور ایک سیون انچ کا ٹین لیا ہے اسی آئل سے گریس کیا ہے اور ساتھ میں یہ بٹر پیپر لگا کر تیار کر لیا ہے اسے الگ رکھتے ہیں ہم اور اب ایک باؤل لیں گے اور باؤل پر ایک چلنی رکھیں گے چلنی میں ہم لیں گے وینیلا پری میکس یہ دو کپ ہم نے وینیلا پری میکس لیا ہے اور تیار ماربل سپنج ہمارا ہاپ کیجی کا تیار ہوگا اور یہ وزن میں 350 گرام سے ہے اور اسے اچھے سے ہم چھان لیتے ہیں چھاننے کے بعد اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے اور پانی کی سائتہ سے ہم ایک اچھا سا سمودھ بیٹر تیار کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک سے دو منٹ ہم اچھے سے بیٹ کریں گے اسے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم نے اچھے سے بیٹر تیار کیا ہے اور لمس فری کیا ہے اسے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے فیٹ لیں گے ہم اور اب اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل اسپون آئل آئل ہم نے نیٹرل لیا ہے ویڈاؤٹ فلیور والا کوئی بھی ریفائنڈ آئل آپ لے سکتے ہیں یہاں پر اور یہ دو ٹیبل اسپون ہم نے آئل ڈالنے کے بعد اسے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہمیں یہاں پر فیٹ نہ آئے ہیں اور اس طرح سے فیٹ کر ہم نے تیار کیا ہے اسے اور اب لیں گے ہم ایک اور باؤل اور اس میں اس بیٹر کو ڈیوائٹ کر لیں گے آدھا آدھا اور یہ ہم نے ڈیوائٹ کر لیا ہے اور ایک باؤل میں ہم ایک ٹیبل اسپون کوکو پاورڈر ڈال لیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے جرورت لگی گی تو اگر ایک ٹی سپون ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس طرح سے اس کا بیٹر تیار کیا ہے ہم نے یہ ہمارے پاس دو طرح کے بیٹر تیار ہو گئے ہیں اور اب یہ تیار ٹین میں ہم ایک ڈراؤپ وینیلا بیٹر ڈالتے ہیں اور ایک ڈراؤپ ہم چوکلیٹ بیٹر ڈالیں گے اس طرح سے ہم باری باری سے دونوں بیٹر پور کر دیتے ہیں جسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ایک لیئر پوری تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ایک لیئر پوری اس طرح سے تیار کر لی ہے اور اب ہم جہاں پر ہم نے چوکلیٹ بیٹر ڈالا تھا اس کے اوپر ہم وینیلا بیٹر ڈالیں گے اور وینیلا کی جگہ چوکلیٹ بیٹر ڈالیں گے اس طرح سے ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہاں سیکنڈ لیئر لگائی اور پورا بیٹر اس طرح سے ہم پور کر دیں گے یہ دیکھئے سیکنڈ سے بیک ہونے کے بعد بہت ہی خوبصورت سا پیٹر تیار ہوگا تو اس طرح سے ہم نے یہ بیٹر کو پور کر دیا ہے اور اب ہم لیں گے ایک اسٹک اور کوئی بھی اسٹک لے سکتے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم ایک سے دو بار اس طرح سے گھومائیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے گھومائیں اور یہ دیکھئے اور اب ہم اسے ہلکا سا ٹیپ کر کے ایک ہی بار ٹیپ کریں گے اور اسے پری ہٹیٹٹ کڑاہی میں ہم رکھ دیں گے 30 سے 35 منٹ ہم اسے بیک کرتے ہیں تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے اور اوپر سے ڈکن لگائی دیا اور 35 منٹ کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارا کیک تیار ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم اسے اسٹک سے چیک کرتے ہیں یہ پوری طرح بیک ہوا یا نہیں یہ ہماری اسٹک ایک دم کلین نکلی ہے اس کا مطلب یہ اچھے سے بیک ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑیہ پیٹن تیار ہوا ہے اور ایک دم فلوپی دیکھ رہا ہے اور سائٹ سے بھی اس نے ٹین کو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ اچھے سے بیک ہوا ہے اب ہم اسے باہر کرتے ہیں اور ٹھنڈا کرتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اسے انمولڈ کیا ہے سائٹ چھوڑائیے اس طرح سے ہم باہر سے اندر کی طرف پریس کریں گے نائف کو یہ بہت ہی آسانی سے باہر آ جائے گا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز بہت ہی خوبصورت سا ہمارا ماربل کیک تیار ہوا ہے اور اس طرح سے آپ تیار کریں گے اور یہ میں کٹ کر کے نہیں دکھا پا رہی ہوں کیونکہ یہ میرا آرڈر کا کیک ہے تو ریسی پی پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینڈ کر کے بتائیے اور چینل پر نئے ہوں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں